پاکستان کے عوام اس وقت بڑے گھمبیرتہ کا شکار ہے اگر ایک ایشو اٹھا کے بات کی جائے تو وہ ہے روٹی کل نواز شریف صاحب گئے تھے وزیادہ پنجاب کے ساتھ اڈا پلوٹ میں تندور پہ اور ان کو تلقین کر کے آئے کہ یہ روٹی جو ہے آپ سولہ روپیس اوپر نہ بیچیں لیکن یہ جو آٹھے کے کام کرنے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے تو کم ہوئی نہیں سکتی روٹی کیونکہ آبیسلی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے ان کو باقی چیزیں اتنی مہنگی مل رہی تو وہ نیچے کر ہی نہیں سکتے تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن ایک بڑا لارجر سوال یہ ہے کہ جو حکومت یہ جو قائم دائم ہے اس حکومت کے پاس جو سٹرنٹھ ہے وہ دوسری پارٹی سے آئی ہوئی ہے اور اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ مختلف وقات میں اس حکومت پہ ہی حملے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ اس حکومت میں شاید اگرچہ شابل نہیں ہے سمیہ جاوی لطیف صاحب کو اکثر سن رہے ہوتے رانا سنانا صاحب کو بیان سن رہا تھا کل وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو روٹی کم کرنا یا غربت نیچے لانا یا لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا اب یہ ہماری ذمہ داری اس لیے نہیں رہ گی کیونکہ ہم نے تو عوام سے مطالبہ کیا تھا کبس کم سادہ اکثریت دیں اور کیونکہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی تو اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو اگر اتنے اہم شخصیت کی طرف سے یہ بیان آئے کہ جی اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے پی ایم ان لن کی ذمہ داری اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کو یہ میسج دے رہے کیونکہ آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو عوام اپنی اون کے اوپر ہیں اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب سے جب میڈیا کی ٹاک ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اگر ایک تاثر یہ بن رہا ہوتا ہے کہ شاید پاکستان میں حالات مسائلت کی طرف چلے جائیں عمران خان ایک پاپلر لیڈر ہے ان کی پاپلر لیڈر ہے پاپلر پاٹی ہے آہ سنس دی لاس الیکشن کی جو ریزلٹس بھی آئے اگر یہ تاثر بھر رہا ہے کہ جناب کسی طریقے سے ایک مسائلت ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لوگ جو سوچتے ہیں اور عمران خان کے درمیان تو عمران خان کا جو فریم آف وائنڈ ہے اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم مسائلت کے موڈ میں نہیں ہیں ان کی پاٹی کے لوگ اب سعودی عرب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب سعودی عرب نے جو ہے اس نے بھی رول پلے کیا عمران خان کی حکومت گرانے کے اندر اور لوجک یہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب عمران خان امریکہ کے ساتھ اس طرح نہ تھی ہے تو امریکہ کیونکہ شامل تھا تو وہ بھی شامل ہے اگر جو تحریک انصاف اس کی تدید کرتی پھر رہی ہے لیکن عوام کے ذہنوں میں ایسے موقع میں جب سعودی عرب کا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن وزٹ کر رہا ہے پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے میں انٹرسٹڈ ہے انہوں نے یہ میسج دے دیا کہ جناب سعودی عرب بھی جو ہے نا وہ بھی عمران خان کے دشمنوں میں شامل ہے اور عمران خان مظلومیت کے اوپر جو ہے وہ فل ووٹ پہلے بھی لے چکے ہیں فل ووٹ اب دوبارہ لے چکے ہیں ان کی پاپلیریٹی کی بنیاد کام تو نہیں تھی لیکن یہ ضرور تھی کہ انہوں نے ایک اپنا پیش کیا رائٹلی اور رانگلی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا خواہ جنرل باجوہ نے کیا پھر امریکہ نے کیا پھر موسی نقوی نے کیا پھر پتہ نہیں ازرائیل نے بھی کیا پھر پتہ نہیں کسی اور نے بھی کیا اب سعودی میں بھی کر دیا اس سے یہ ان کو فائدہ البتہ ہوا ہے خواہ جائز ہے یا ناجائز کہ لوگوں کی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ایسے انٹریکٹ ہیں ان کے ساتھ کہ جی عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ابھی میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ رول آف لاو نہیں ہے اس ملک کے اندر اور ان کی جو بیویں ہیں ان کے پیشے پتہ نہیں کون کون پڑھا ہوا ہے ان کو زہر دینا چاہتا ہے ان کو ماننا چاہتا ہے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے جنگل کا لاو ہے ہے حالانکہ اسی جنگل کے لاو کے اندر ان کی اپنی حکومت بھی کے پی کی قائم ہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ انڈیپیننٹ ہو کے بھی اسی جنگل لاو کے اندر جیتی ہوئے سنگل آرجس پارٹی کے طور پہ تو پاکستان کے دو دوسری طرح نواز شریف صاحب ہے بہت سے لوگوں کے نزدین کو ابھی سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے کرنا کیا کیا سیاسی رول ہوگا کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی مومنٹ شروع کر رہے ہیں لائر سٹائی مومنٹ کبھی آج عرفان صدیقی صاحب میں تردید کر دی کہ نہیں جی وہ اس طرح کوئی کام کرنے چلے گا وہ بھی ان کو بھی رستہ نہیں مل رہا کہ وہ کریں کیا کیونکہ وہ بھی اس وقت فارق ہیں عمران خان جیل میں رہ کے اقتدار سے فارق ہیں نواز شریف صاحب گھر میں بیٹھ کے اقتدار سے فارق ہیں اقتدار جن کے پاس ہے شباز شریف صاحب ان کے متعلق شہر اقتدار کا تو یہ خیال ہے کہ یہ پانچ سال پورے کریں گے لیکن پاکستان کی تاریخ آہ یہ یہ نہیں کہتی کہ ہر پرائیمسٹر پانچ سال پورے نہیں کیا یہ ضرور کہتی ہے البتہ کہ جب تک شہر اقتدار ساتھ نہ ہو پانچ سال پورے نہیں ہو سکتے ورنہ عدرمائید ہم نے دیکھا جمالی صاحب کا جو دور تھا ایک ووٹ کے ساتھ انہوں نے کئی سال گزار دیے اور پھر شوقت عزیز جو تھے انہوں نے معاملہ جو ہے اس کو کنٹینیو کیا میرے سال آج اس اہم ترین آہ موضوع کے اوپر کہ پاکستان میں کیا لیڈرشپ کا بہران ہے اور لیڈرشپ اگر پاور میں آ بھی جائے جیسے کہ عمران خان ہے یا نوازشری صاحب ہیں تو یہ لوگ کیا تیر چلا لیں گے خاص طور پر عمران خان جن کے متعلق یہ کہہ آتا ہے کہ اگر یہ پاور میں آگئے تب بھی حالات جو ہے وہ شاید اس سے وضعہ شدہ اختیار کر جائیں جتنے گے اس وقت اور پاور میں نہ بھی ہو جیل میں ہوں تب بھی ایک عجیب سی استرابی قیفیت آہ شامل ہے ان کے ماننے والوں کے اندر